اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہ حمد و ستائش جو ہم اپنے تمام وجود کی گہرائیوں اور عقل و خرد کی تمام طاقتوں اور رانائیوں کے ساتھ اللہ کے حضور اس جذبِ شکرِ نعمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہو نے تمام موجودات کو نعمتِ وجود عطا کرنے کے ساتھ اس نعمتِ وجود کے تکامل اور ترقی اور دوام کہ سلسلے میں پیش آنے والی تمام ضرورتوں کو پورا کر کے اس کو وجود بخشا اور تکامل کی طرف تحرق کی ہدایت کی اس لئے اس حمد میں نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے نہ ہماری کوئی لالچ ہے نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ ہمیں جنت چاہیے اس کے جواب میں نہ ہمیں جہنم سے بچت چاہیے اس کے جواب میں نہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ وہ پوری ہو اس حمد کے جواب میں فقط یہ کہ وہ جو آجزی ہمیں ہے کہ ہم اس کی حمد و سنہ کے قابل نہیں ہیں اور اس کی نعمتوں کا ادراک پوری طرح نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو صحیح طور سے استعمال کر کے جو اس کے شکر کا حق ہے وہ ادادی کر پا رہے ہیں اس ہماری کوتاہی کے ساتھ ہوا ہماری اس حمد کو قبول فرقا اور اللہ جل جلالہ کا رحمتوں کرامتوں عزتوں شرافتوں سے بھرپور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول خصوصا آدم حبہ ابراہیم و علیہ ابراہیم محمد و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین ملائکة اللہ المقربین عباد اللہ الصالحین خصوصا ان بندگان الہی پر جو ہمتن اور ہم وقت اللہ جل جلالہ کی نصرت و مدد کے لئے آمادا اور میدان عمل میں اترے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد خدا وندعہ متعال کا یہ فرمان ہم نقل کر رہے ہیں جو اس نے اپنے نورانی متحرک اور زندہ کلام میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے صاحبان ایمان اب اس وقت ہم تمہاری مدد کریں گے جب تم ہماری مدد کرو گے جب آپ جب تم ہماری مدد کرو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں مشکلات سے گزرنے کا ایسا صلیقہ سکھائیں گے کہ تم حراسہ نہ ہو اور تمہاری حرکتیں تکامل جو ہے اس میں مشکلات کے ذریعے سستی کے بجائے اور طاقت و قوت و تیز رفتاری پیدا ہو اب ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک عام طور سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسکولر نہیں پیدا ہوا مسلمانوں میں ایسے مفکرین نہیں ہیں کہ جنہی نے عباد مختلفے حیات کائنات کے سلسلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن عام طور سے مسلمان ازہان میں جن افراد نے تسلط پیدا کیا ہے اور باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا اور آخرت دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں دین کسی اور سبجیکٹ پر بات کرتا ہے اور دنیا کسی اور سبجیکٹ پر بات کرتی ہے دنیاوی امور کچھ اور ہیں اخری امور کچھ اور ہیں تو اس لیے سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں جس میں سے ایک نفیس سوال ہمارے ایک بہت ہی محترم بھائی نے ہم کو بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ناپائدار دنیا میں تکامل سے کیا دور رس لانگ لاسٹنگ فائدے ہیں بینہ تکامل کے کیا ہوگا انسان کا کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے یا تکامل یا تکامل ایک حصہ ہے عبادت کا یہ ایک بہت ہی معتدل اور فکری پرواز میں احتیاط کے ساتھ اترنے کا سوال ہے بہت ہی نفاست کے ساتھ یہ سوال پیش کیا گیا ہے تو عام دور سے تمہیں سوالت کا ذکر نہیں کرتا مغیر ذکر کے جواب دے تم لیکن یہ سوال جس نفاست سے کیا گیا اس نفاست کا لطف اٹھانے کے لیے اور اس کے لیے کہ آپ لوگ بھی اس کا لطف اٹھائیں میں نے اس سوال کو پیش کیا ہے تو اب ہم ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں جو سورے سورے زاریات کی آیت نمبر چھپنے تقریب اور آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کل ساٹھ آیتیں اس سورے کی اس کی آیت نمبر چھپنے اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَاءِ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے کسی کو بھی عبادت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے خلق ہی نہیں گیا اچھا آپ سوال یہ ہے کہ اول تو شاید ہم نے کسی اس میں ذکر کیا بھی ہے لیکن اگر نہیں بھی کیا ہے تو اب ارش کی دیتے ہیں کہ جن کے مطالق اب تک جو مختلف آرہ آئیں ہیں اس میں سے ایک تو بہت پرانی رائے ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے اور اسی کائنات میں رہتی ہے اور انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے اور اگر انسان اس پر قبضہ کر لے تو وہ فاق الادہ کام انجام دے دیتی ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے یہی تصبر ہم طور سے بہن کی جاتے ہیں ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے مفقر ہیں قومے ان کا نام ہے آیت اللہ ناصر مکارمشی رضی انہیں نے بھی اس موضوع پر کام کیا اور انہیں نے جو اس موضوع پر کام کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن میں جن کا جہاں ذکر ہے جن سے کوئی انسان کے علاوہ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں میں وہ افراد جو دہاتی ہیں وہ جننات اور جن کہلاتے ہیں اب اس کی انہیں ایک طورانی بحث کی لیکن ہم نے جب اس بات پر غور کیا تو ہم نے اپنی زندگی میں ایک محاورے کا سامنا کیا بہت بچپنے سے ہم اپنے بچپنے سے کچھ ڈیٹ آدمی تھے جو بات کہہ دیتے تھے مزاق بھی اڑتا تھا ہم اسی طرح رہتے تھے جس طرح سے ہمیں والدین نے رکھنے کو کہا تھا اس طرح سے ہم رہتے تھے ہمارا بہت مزاق اڑتا تھا ہم اس کی پروائی نہیں کرتے تھے جو کام ہمیں کرنا ہوتا تھا وہ کتنا ہی لوگوں کو ناپسندوز کر کتنا ہی مزاق اڑا ہے ہم اس کو کرتے تھے تو ہمیں کہہ جاتا تھا یہ جن ہے جن جو کوئی نہیں کام کر سکتا وہ یہ کر دیتا ہے ساری رات جاگتا ہے ہمیشہ سے ہم دو ڈائے گھنٹے سے زیادہ سوتے نہیں چاہتے اور وہ سونا بھی ایک ہٹتا نیند کام ہوتی تھی دو دو پانچ پانچ دس دس منٹ پندر پندر میٹ کے لیے ایک سنیپ لے دیتے ہیں جب ہم اببس ہو جاتے ہیں دو پہنے ہم چھت پڑ جا کے اپنے پڑھتے پڑھاتے رہے تھے تو ہمیں کہہ جاتا تھا یہ جن ہے اور عام طور سے ایسے افراد کو کہ جو معاشرے میں عام افراد سے زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں تیز بین ہوتے ہیں تیز نگاہ ہوتے ہیں طاقت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان کو کہہ جاتا ہے یہ جن ہے جنات ہیں پیدا تھا نا آپ نے رسول ہو تو جب میں نے اس بات پر غور کیا کہ جن سے وہاں کیا مراد ہے تو ایک اور سوال کا جواب مجھے میرا تو میں نے اس پر جب غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جن کسی بھی مخلوق میں ایک ایسے فرد پر اطلاق ہوتا ہے جن کا کلمہ کہ جو اس مخلوق کی مجموعی جو صفات ہیں اور معمولی جو حرکات ہیں ان کے اندوس سنف کے اندر وہ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہو اور وہ اس سے آگے وڑھنے کی سکت کا اظہار کرے اس کو جن کہتا ہے تو میں اکثر اس بات پر غور کرتا تھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے کہ خداوند عالم نے خطاب فرشتوں کیا اور بول جن پڑا کہ میں نہیں سجدہ کرتا تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا تین سے بنایا میں مٹی کلوں سے سمانی کرتا ہوں اس کو تین سے بنایا تو میں سوچتا تھا کہ یہ مخاطب ہی نہیں تھا جب اس سے خطاب ہی نہیں کیا گیا تھا تو یہ کیوں بول پڑا اور اگر بول بھی پڑا تو اللہ میں اس سے آج سے اس سے دیواد کہہ دیتا کہ بھئی میں نے تجھ سے خطاب ہی نہیں کیا تو کیوں بول رہا ہے یا تو اپنے کام پر تو چکا میں نے سجد پڑا ہے تو جب میں نے اس پر غور کیا اور اس پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں بھی جن سے مراد فرشتوں کا کی ایک ایسی فرم ہے کہ جو فرشتوں کے رسات رہنے کے باوجود فرشتوں سے ہر معاملے میں آگے رہتی تھی اور جو فرشتوں کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی تھی انہی طاقتوں کو وہ عام فرشتوں سے کہیں زیادہ استعمال کرتی تھی اس لیے اس نے اپنی طاقت تفکر کو بھی عام فرشتوں سے کہیں زیادہ استعمال کیا ایسا ایسا نہیں آئی یہ دیر میں سمجھ میں آئے گی لیکن اس پر آپ غور کی جگہ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا کیونکہ ابھی تو آپ اپر سے بہت سے پردے اٹھنے والے ہیں ابھی تو آج ہم یہ بات کریں کل جو ہمارے بات کے مفکرین آئیں ہیں وہ اس بات کو کہا لے کے اونے کس مقام بلن تک پہنچا ہے میں پتہ نہیں اور ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے کہ کارونا کوئی شاگر ہم سے اوچی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ہمیں لطف آتا ہے تو شاید آج جو کہ تیرہ منٹ ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ اس درس میں ہم جواب نہ دے سکیں آپ کو اس بات کا جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں لیکن آگے کے درسوں میں اس کا جواب آئے گا خیر تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ میں نے کائنات کے تمام موجودات کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ عبادت کرنے ہیں تو اس عبادت کے معنی کیا ہیں اس عبادت کے معنی ہے نماز پڑھنا اس عبادت کے معنی ہے روزہ رکھنا اس عبادت کے معنی ہے صدقہ اور خیرات دینا یا اس عبادت کے معنی کچھ اور ہے اسی طرح جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصر کم تو اس نصرت کے معنی کیا ہیں نصرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بتائیں کہ کہاں جاؤ یا نصرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو صفاتِ الہیہ ہمیں عطا فرمائی ہیں اور جس تسخیرِ کائنات کی طاقت ہمیں دی ہے اور جس منصبِ خلافت کو ہمیں انعیت فرمایا ہے اتنے بڑے تختِ خلافت پر جب اللہ نے ہمیں بٹھا دیا ہے تو اس نصرت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت کا قام انجام دے نعوذ باللہ یا اس نصرت کے معنی یہ ہیں کہ جو صفات دے کر جو مرتبہ دے کر جو عزت و کرامت دے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس عزت و کرامت کے ساتھ ہم خود بھی رہیں اور کائنات کے دوسرے مخلوقات کو بھی اسی عزت و کرامت کی طرف تقامل پیدا کرنے کی جورت دیں اور ہدایت کرنے کیا ہے اس کا معنی اس کو ہم آپ مل کر تھوڑا سا سوچیں کیونکہ جب ہم نصرت الہی کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے مسلمان حضرات تو بہت پیچوہ ہم گاتے ہیں یہ تو ہم کیا بات کرتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ کی وعدت ہم کیسے کر سکتا ہے بہت بڑی بات ہے نا اللہ کی مدد ہم کریں کیا ہم بات کرتے ہیں ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں ہم نے اپنی زمان سے کچھ کہا ہی نہیں اب بات سمجھنے کیلئے ہے کہ یہاں نصرت الہی سے مراد کیا یہ کہ ہم اللہ کا ہاتھ پکڑ کے بتائیں اللہ میں یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیے کر اور مسلمان کرتے تو یہی ہیں نا کہ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے دوسرے کسی کو اللہ جنت میں بھیجی نہیں سکتا اللہ کے لئے یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکتا یہ کوئی بات ہے اکثر میں جب علماء کو شڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ایک بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کیجے اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں ایک نیا نبی بھی بھیجنوں اور بھیج دیا تو کیا کریں گا بھیجی نہیں سکتا بھیج نہیں سکتا ہم اللہ کے لئے حد مہین کرنے والے کون ہوتے ہیں بھیج سکتا یہ ایک مفروض ہے ایک مفروض ہے کہ اگر اللہ بھیج دیا کیا کریں گے اس کا جواب ہے کہ اگر اللہ نے بھیج دیا اور اس نبی نے ثابت بھی کر دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے وے نبی ہیں تو ہم مل لیں گے اس میں کیا اچھی بات ہے کہ نہیں ختم نبوت کے خلاف ابھی تو ختم نبوت کی بات ہی نہیں خدا نے خود فیصلہ کیا ختم نبوت کا تو کیا خدا اپنے فیصلے سے آگے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیا پتہ ہے ایک وقت تک کے لئے ختم نبوت کا فیصلہ کیا جب وہ وقت آ جا کہ نہیں میں ایک اور نبی بھیج دوں اگر فرض کرنے میں تو کوئی عہم نہیں ہے فرض کیا اللہ نے کہا کہ میں ایک اور کتاب بھیجوں یہ قرآن نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں کی زبان آج کی زبان میں کوئی کتاب بھیجتے ہوں اٹیلین میں بھیج دیتا ہوں جرمنی میں بھیج دیتا ہوں لیٹن میں بھیج دیتا ہوں جپانی میں بھیج دیتا ہوں کیا اس میں کیا مسئل ہے کتب سماوی جو ہیں مختلف ادبار میں جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں آئیں ساری کتابیں تو عربی میں نہیں ہیں قرآن کے وقت اللہ نے یہ فیصلہ کیا اس زبان میں بھیجے میں تو اس کو نہیں عربی کی زبان سمجھتا لیکن عام طور سے یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ عربی زبان کی کتاب تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا تو عربی میں مان لیا ہم نے تو اب اگر اللہ دیو دیکھے کہ عربی زبان مرتی چلی جاری کوئی سمجھ نہیں والا نہیں تو چلو اب کسی زندہ زبان میں بھیج اس میں کیا ہے کیا ہم نہیں مانے گئے کیوں نہیں مانے گا ایک مفروضے کی بات مفروضے کی حد تک بھی ہم بلند سوچنے کی لئے تیار نہیں اب اس میں کیا کر رہے تو آج کی بات کو ہم یہاں ختم کرتے اس میں بہت سے شبات آپ کے دباغوں پر ڈال دی ہم نے ان شبات کو آپ خود حل کریں میں نہیں حل کروں گا انشاءاللہ آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے کل نئی بات شروع کریں گے اور اس گفتو کا کوئی ادامہ دیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم آخرینا من ذرعات الوہم وآخرینا من نور الفہم اللہم افتع علینا اببا ورحمتک وشع علینا خضائن علومتا رحمتک اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضی سعات وفی کل سعہ وحافظا وقائدا وناصرن ودلیلن وعینہ حتی تسکنہ وردک طوا وطمتعہ فیہا تبیلہ ورحمت تایا حرم الرحمن وصل اللہ ولانبیاء اللہ ولمسلین لسیم آدم وابو 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 محمد وحر ویتی تحیوین وطاہرین والسلام علینا وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وآخر ودوانا ان الحمد اللہ رب العالمين